ملازموں کے ساتھ نرمی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رقبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تکفیب رکھیں اس لیے کہ آخروں بھی روزے دار ہیں کان کی زیادتی سے ان کو روزے میں دکت ہوگی البتہ اگر کان زادہ ہو تو اس میں موزائکہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگام ملازمیں قدعہ پڑھا لیں مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو وانا اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر اور اس ظلم و بغیرتی کا تو ذکر ہی کیا ہے خود روزے کھور ہو کر بے ہیا موزے روزے دار ملازموں سے کام لیں اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تسائل ہو تو برسنے لگے اور انقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یوں کیسی مصیبت کی جگہ لیوڑ کر جائیں گے مراج جہنم ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کسرت کا حکم فرمایا اول کلمہ شہدت حدیث میں اس کو عبضل ذکر ارساد فرمایا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی نگل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہو کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھ کو یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں وہاں سے لا الہی لاللہ ارساد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک علمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں میں تو کوئی دعا ذکر مقصود چاہتا ہوں وہاں سے اسعاد ہوا کیا اے موسیٰ اگر ساتھوں آسمان اور ان کے آواز کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتھوں زمین ایک پڑھنے میں رکھ دیے جاوے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جاوے تو وہی جھوک جائے گا ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو سک سے اقلاع سے اس کلمہ کو کہے آسمان کے دروازے اس کیلئے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرض سے تک پہنچنے میں کسی قسمی کی روک نہیں ہوتی بسرد کیوں کہنے والا کا باعث سے بچے عادت اللہ اسی طرح جاریہ کی ضرورت اعمہ کی چیز کو کسرت سے مرحمت فرماتے ہیں دنیا میں گور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے حق الہسانوں کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیا جیسی لگو اور بے گاہ چیز کو انکار کر دیا اسی طرح کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے متعدد حدیث سے اس کی تمام عذکار پر فضلیت معلوم ہوتی ہے اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے پھر پھر اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بربقتی ہے بہت سی حدیث اس کی فضلیت میں وارد ہوئی ہے جن کو اقتصاراں ترک کیا جاتا ہے دوسری چیز جس کی کسرت کرنے کو حدیث بالا میں اصاد فرمایا گیا وہ اصطقفار ہے حدیث میں اصطقفار کی بہت ہی فضلیت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو سکتے اصطقفار کی کسرت رکھتا ہے حق الہسانوں ہر تنگی میں اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر گم سے ایک خلاسی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ایک حدیث میں آیا کہ آدمی گنے گار تو ہوتا ہی ہے بہترین گنے گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں کے ماغنے کا عمر ہے فرمایا جن کے بے گیش چارہ ہی نہیں جنت کا حصول اور دوزک سے امن اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت خرمائے اور تمہیں بھی آمین